بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی واسطے شرک کا اصلی ضرر یہ ہے کہ خدا سے انسان کو جس درجے کا تعلق جس قسم کا اجز و نیاز جس مرتبے کی محبت جس درجے کی التجا درکار ہے اس کا روخ دوسری طرف بدل جاتا ہے ہزاروں لاکھوں آدمی ہیں جو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیوتا زمین و آسمان کے خالق نہیں ہیں تاہم وہ ہر قسم کی حاجتیں اور مرادیں انہی دیوتاؤں اور معبودوں سے مانگتے ہیں انہی کو حاجت ربا جانتے ہیں اٹھتے بیٹھتے انہی کا نام لیتے ہیں انہی پر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں غرض براہ راست ان کو جو تعلق ہوتا ہے انہی معبودوں سے ہوتا ہے خود مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا طرز عمل انبیاء و صلحہ بلکہ مزارات کی نسبت اس کے قریب قریب ہے اس بنا پر مقدم ترین عمر یہ ہے کہ معبودوں کی نسبت اس قسم کا خیال نہ پیدا ہونے پائے اور صاف بتا دیا جائے کہ خدا کے آگے کسی کی کچھ نہیں چل سکتی اس کی مرضی میں کوئی دست اندازی نہیں کر سکتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے طلب مغفرت کا وعدہ کیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا لَأَسْتَغْفِرُنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ بِنْ شَيْءِ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا لیکن مجھ کو خدا کے سامنے آپ کی نسبت کوئی اختیار نہیں اپنے رشتے داروں کو ڈراؤں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی درخواست کی تھی وہ نہیں قبول ہوئی البتہ یہ درخواست ضرور قبول ہوئی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کر لوں قرآن مجید میں جب یہ آیت اتری کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَابِينَ اپنے قریب ترین رشتے داروں کو ڈراؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا اے قریشیوں اے اولاد عبد المترب اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فاطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مال میں سے جو بھانگو میں دے سکتا ہوں لیکن خدا کے ہاں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا قرآن مجید میں نہایت کسرت سے اور نہایت تشدد کے ساتھ اس مضمون کو ادا کیا گیا ہے کہ تم لوگ جن کو حاجت رواس سمجھتے ہو اور